اسلام علیکم دوستو دوستو انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک چھوٹی سی دیوائس میں سمیٹھ کر رکھ دیا ہے ہر روز انٹرنیٹ پر لاکھوں ایسی انوکھی چیزیں دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے اس کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں مجود کچھ ایسی انیوئیل چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹڈاؤن دوستو اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں لیکن پوری دنیا میں بہت سے ایسے نون مسلم ہیں کہ شرابے پیتے ہیں اور کچھ ایسی درنکز بھی پیتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم لوگ تو ڈر ہی جائیں گے وائنز کی بات کی جائے تو دنیا میں ترہ ترہ کی وائنز بنائی جاتی ہیں کچھ وائنز تو ایسی ہوتی ہیں جن کی ایک بوٹل بھی صرف لاکھوں روپے کی ملتی ہے چائنہ کے اندر ایک ایسی وائن بنائی جاتی ہے جسے پینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے رنگ آپ دیکھ رہے ہیں اسے سنیک وائن کہا جاتا ہے اندر مختلف قسم کے الکوہولز کا استعمال کیا جاتا ہے دانے کے لیے بہت سے ساپوں کو مار کر ان کا زہر نکال دیے جاتا ہے پھر ان ساپوں کو اس الکوہول کے اندر ڈال دیے جاتا ہے کہ وہ اس الکوہول میں پوری طرح سے مکس ہو جائے یہاں تک کہ جس بوٹل میں اس کو سرف کیا جاتا ہے اس میں پورا کا پورا سنیک بھی ڈالا جاتا ہے پور ایکسپرٹس کے مطابق یہ ڈرنگ صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناف ہو سکتی ہے پھر بھی انڈیا چائنہ تائیوان جپان اور بہت سے ایسے ملکوں میں لوگ یہ شراب پیتے ہیں اسے پینا بہت بڑی بے وکوفی ہے کیونکہ اس سے بری ڈرنگ آج تک دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی انیویل جولری دوستو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عورتوں کی جولری کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی اس کل تو ویسے بھی فیشن کا دور ہے اور ہر لڑکی پوری دنیا سے الگ لگنا چاہتی ہے کیٹ میں آپ کو سب سے بہترین انوکھی اور ترہ ترہ کی جولری دیکھنے کو مل جائے گی اس طرح کی انیویل جولری آپ نے دیکھی ہے کبھی یہ جو جولری آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک روشیا کے آرٹیٹی گوٹائے نے بنایا ہے یہ آرٹیٹ ایسے ایسے ترہ ترہ کے آئیٹمز بناتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان حیران ہے جاتا ہے یہ بنائی گئی زیادہ تر جولری ہورر فگرز پر مشتمل ہوتی ہے تمام پروڈکٹس ہینڈ میڈ ہوتے ہیں اور اگر کوئی لڑکی انہیں خریدنا چاہتی ہے کیٹی گوٹائے کی ویب سائٹ پر جا کر انہیں آن لائن آرڈر بھی کر سکتی ہے تو یہ جو ویرڈ اینیمل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریپ ٹائل ہے دیکھنے میں تو یہ ایک لیزرڈ لگتا ہے لیکن اس کا چہرہ ایک فروک کی طرح ہوتا ہے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پانی اور خوشدی دونوں پر رہ لیتے ہیں ان سے بھی زیادہ عجیب ان کے ایگ ہوتے ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اور ان کے اندر لاغا بھی دکھائی دیتا ہے یہ ایکس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی ٹرانسپیرنٹ بال ہو جسے بچوں کے لیے بنایا گیا ہو یہ ایک بلکل اصلی ہوتے ہیں اور ان کے اندر بیبی اینیمل کو بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے پہلی دفعہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ جگہ کلر فور سٹونز اور مینرلز سے بھری ہوئی ہے آپ کو جان کر حرانی ہوگی یہ کوئی مینرلز اور سٹونز نہیں ہیں بلکہ یہ ایک بائی سائیکل سکریپ یارڈ ہے یہ چائنہ میں موجود ہے اسے بائی سیکل گریو یارڈ بھی کہتے ہیں لیکنکہ لوگر ٹرامنگ لے یہ زیادہ تر سائیکلز کا استعمال کرتے ہیں چونکہ چائنہ کی عبادی بہت زیادہ ہے یہ ٹرائفک سے بچنے کے لئے ہر کوئی یہاں پر سائیکلز استعمال کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر سائیکلز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کریپ یارڈ میں ان بائی سائیکلز کو ری سائیکل کرنے کے لئے رکھا گیا ہے تو سینڈ کیسل بنانا ایک بہت ہی پرانا آرٹ ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کا کھیل ہے لیکن یہ جو شخص آپ دیکھ رہی ہیں یہ بات غلط سابج کر دی ہے اس کا نام مارشل ہے اور اس کا تعلق برازیل سے ہے شخص چالیس سال کا ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس میں اپنوں زندگی کے بیس سال اس ویس سے بنے ہوئے کیسل میں گزارے ہیں یہ کیسل خود ہی بنایا تھا اور یہ شخص بیس سال سے اسی دقا پر رہتا ہے کہنا ہے کہ اس کی زندگی یہاں پر بادشاہوں سے کم نہیں ہے اس کے اندر ہر چیز رکھی ہوئی ہے کہ اس کے کیسل میں واش روم سے لے کر لیبریری تک بنی ہوئی ہے یہاں کے رہنے والے لوگ مارشل کو کنگ کہہ کر بکارتے ہیں ایسے تو اس دنیا میں بہت سے ایسے جانور موجود ہیں جن کے سینگ ہوتے ہیں مختلف رنگوں کے سینگ اور مختلف شیپس کے سینگ والے جانوروں بھی موجود ہوتے ہیں لیکن ناز سے پہلے آپ نے اس طرح کی سینگو والا بل نہیں دیکھا ہوگا میں اس بل کے اونر نے اس بل کو یونیک لوگ دینے کے لیے اس کے سینگ کاٹ کر اس کے سر پر سائیکل کا ٹائر فٹ کر دیا ہے بل کی بات یہ ہے کہ اس میں اپنے بل کو ایسے لوگ کیوں دی ہوگی لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کو یہ لوگ بہت زیادہ اچھی رکھتی ہیں روزن فالز دوستو وارٹر فال اللہ تلہ کی بنائی گئی چیزوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ترین ایک چیز ہے ایکڈو میٹر اچائی سے گرتا ہوا یہ پانی کا نظارہ ایک بہت زبدس منظر پیش کرتا ہے ایک بل وارٹر فال آپ دیکھ رہے ہیں یہ نائیگرا وارٹر فال ہے جو کہ کینیڈا کے شہر انٹوگیوں میں بنے ہوئے ہیں ہاں پانسو بیچ پٹ کی اچائی سے پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا بھر سے لوگ اس خوبصورت نظارے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں سردیوں کے موسم میں اس جگہ پر قدرت کا ایک اور کرشمہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کینیڈا دنیا کے سب سے تھنڈے ممالک میں سے ایک ہے تو اس جگہ کا ٹمپریچر مائنس میں جاتا ہے تو یہ وارٹر فال فریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں نظارہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ اسے دیکھنے پر لگتا ہے کہ یہ نظارہ فوٹو شاک سے بنایا گیا ہو بہت سے ایسے وارٹر فال دیکھیں ہوں گے لیکن ایسا وارٹر فال آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دوستو بریڈ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جسے ہم روزانہ ہی ناشتے میں استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ جلدی خراب بھی ہو جاتا ہے ایکس کی ایکسپائری ڈیٹ کے مطابق اس کے اوپر فنگس آ جاتی ہے اور یہ خراب ہو جاتی ہے بھی ان فیکٹری میں بریڈ بنائی جاتی ہے تو اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی جاتی ہے جو کہ میکسیمم تین یا پھر چار دن کی ہوتی ہے ان ضروری نہیں ہے کہ ہر کمپنی کی بریڈ اتنے شارٹ پیریڈ میں سیل ہو جائے ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی ضروری سے زیادہ بریڈ پروڈیوس کر جاتی ہیں اور وہ بکنے سے پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتی ہیں ساری خراب ہوئی بھی بریڈ کو ایک ٹرک میں بھرا جاتا ہے اور ایک کھلی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ جلدی سے سوک جائیں یہ ویڈیا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ایک کمپنی اپنی خراب ہوئی بریڈ کو سکھا رہی ہے تاکہ ان بریڈ کو سکھا کر فارمرز کو دیا جا سکے ان بریڈ کو سیف کر کے رکھ لیتے ہیں اور گائیں اور بکڑیوں کو چارے کے طور پر دیتے ہیں اس کو اوشن ریسرچرز جب سمندر کے اندر ریسرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا عجیب و غریب چیزیں سے واسطہ پڑھتا رہتا ہے تاکہ یہ ایسی ویڈ سیچویشن میں پڑھ جاتے ہیں کہ انہیں خود سمن نہیں آتی کہ آخر یہ چیز کیا ہے ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ریسرچرز سمندر میں ڈائیونگ کر رہا تھا یہ شریمز نظر آئے ایک دم سے یہ اس کے فیس کے بلکل نزدیک آگئے تھے تکہ یہ اس کے موں کے اندر جانے کی کوشش بھی کر رہے تھے لیکن یہ پیچھے ہڑ گیا تھا تو اگر دودھ کی بات کی جائے تو یہ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے اسے بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی بڑے شوق سے پیتے ہیں لیکن جب زور دودھ زیادہ دیر تک پڑا رہتا ہے تو یہ خراب ہو جاتا ہے اور ہمارے کسی کام پر نہیں رہتا یہ ہم اسے پھیک دیتے ہیں لیکن ایک اٹیلین ڈیزائنر نے خراب دودھ کو دوبارہ ریسائیکل کرنے کا ایک زبردست سا آئیڈیا نکالا ہے کو جان کر حرانی ہوگی کہ یہ ڈیزائنر خراب دودھ سے کپڑا بناتی ہے کہنا ہے کہ پہلے ان کی فیکٹری میں سارے دودھ کو گرم کیا جاتا ہے سپیشل مشین میں ڈال کر اس دودھ کے سارے کونٹنٹس نکال لیے جاتے ہیں فیبرک بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تیار ہونے والا کپڑا بلکل کٹن کی طرح ہوتا ہے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیشن اور فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے نالچ پیپل کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پاس بنے وے بیل آئیکن کو کلک کر کے نالچ پیپل کی فیملی کا حصہ بن جائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ